اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما یم بغین جلال وشیق معظیم سلطانی ان الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ٹائم ہوں ٹائم کیا ہوئے ہاں دیارہ بج گئے تناشتے ہو کافی ٹائم ہو گیا میں سمجھ سکتا ہوں کونے گیا رہا ہو گیا تو کافی ٹائم ہو گیا ناشتے کو مجھے اندازہ ہے لیکن چلیے اب ہم آئی گئے ہیں اور سارے بیٹھ ہی گئے ہیں تو ذرا سا جاک کے بیٹھیں انرجی سے بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے کوئی بزرگ نہیں بیٹھے ہوئے تو اگر پھر چیک کرتے ہیں کہ اس بات کا کیا اثر ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکاللہ جون ایلیا نے کہا تھا کہ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا ہاں دوا دو پر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا یہ جون ایلیا نے پتہ نہیں کی سوچ میں کہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہلو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم میں ایسے ہوتے ہیں ہم میں ہم سمجھتا ہم سب میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی دوا دے دو نہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا ہاں دوا دو پر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا دوسرا یہ بھی ہے کہ بعضوں کا درد کے اندر مزہ ہوتا ہے تردی بچوں کو یہ بات بڑی پسند آتی اس طرح کی بات بعضوں کا درد کے اندر بڑا وہ دی ہے نا کیا ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ درد کے اندر تو اس طرح سنس میں بھی ہو لیکن سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کا خود کا تعریف بڑا اہم ہوتا ہے ایک تعریف کا انداز وہ ہے کہ جس میں انسان کو بولنا پڑے ایک تعریف کا انداز وہ ہے جس میں اس کو بولنا نہ پڑے لیکن لوگ اس کی تعریف کریں تعریف ہے بہت مختصر سا تعریف ہے میرا نہ جوشے جنو ہوں نہ رازے نہا ہوں کتابوں میں مجھ کو کہاں ڈونڈتے ہو میں چہرے پہ لکھی ہوئی داستہ ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جو اپنے نام سے نہیں پہچانے جاتے ہیں اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں آج کی جو ہماری گفتگو ہے کچھ اسی طرح ایسے مختلف بکھری 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 ہم باتیں کریں گے کوشش کریں گے کہ by the end of day ہم کچھ چیزوں کو سمجھ کر اٹھیں اس سے پہلے خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے کیا نام ہے یہ کلاودا ہے کلاودا دنیا کی سب سے اچھی چاکلیٹ ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہر ٹوٹس پیس پاکستان کا نمبر ون ٹوٹس پیس ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ یقیناً میری تو خواہش ہوگی کہ میں لے کے جاؤں لیکن اب منگوالیا ہے پریزیڈنٹ صاحب بنے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب اس کو وین کریں جیتے ہیں کچھ سوالات آپ کے سامنے آئیں گے ان کو ہم ذرا سیکھتے رہیں گے پارٹیسپیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو لیٹس سی کیا کیا ہمارے سامنے آتا ہے سارے لوگ تیار ہیں امجد اسلام امجد ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم سے بچھڑے تو انہوں نے کہا تھا کہ اکثر دھیان میں رہنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں خواب پرانے ہو جاتے ہیں دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے خود سے بھی اب بات کیے تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں دیکھئے ایک بات یاد رکھئے ہمیں ہم سب کو ماشل لرنر لوگ ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ امریکہ کے مسئلے کیا ہیں اور ان کا حل بھی پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ترکی کا کیا پوزیشن آج دنیا کے اندر ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور کہاں پہنچ چکا اور ہمارے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کیا ہے پاکستانی پولیٹیشنز کیا ہیں یہاں کے عرباب اختیار کیا کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے یہ بات اور ہم سب کو حتیٰ کہ اس کا سلوشن بھی پتا ہے مسئلوں کا بھی پتا ہے لیکن جس چیز کے مسئلوں کا ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے ہم خود ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے 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 کلب کا کیا مسئلہ ہے جچارڈی کا کیا مسئلہ ہے یونیورسٹی کا کیا مسئلہ ہے اندزامیہ کا کیا مسئلہ ہے کبھی بیٹھ کے خود سے بھی آپ بات کیے تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ کے خود پر غور نہیں کرتے کہ یار میرا بھی کہ مسئلہ ہے ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ کیا ہے دیکھ تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ کیا لکھا ہے اس پہ حیبٹس اور چینجز چلیئے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں اور ہر فرق سوچے گا سوچ کے پھر بولے گا دیکھئے گا سوال کیا رہا ہے سوال یہ ہے جس کے لئے میں آپ کہتا ہوں کہ آپ سوچئے وہ یہ ہے کیا لکھا ہوا ہے اور نیچے کیا لکھا ہے اب ہم سب لمحے کے لئے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور اپنی پسندیدہ شخصیت کو سوچیں گے اور پھر سوچیں گے کہ وہ پسند کیوں آئیں آنکھیں بند ہیں سب کی چلیئے شروع کرتے ہیں آنکھیں بند میری بھولی اس لیے میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں بند ہیں بند بند آنکھیں بند تھوڑا تھوڑا موں بھی بند سابج مجھے پیچھے آنے پر مجبور نہ کیجئے آنکھیں بند رکھیں چلیئے جاگ جائیے ہلو اسلام علیکم جاگ جائیے چلیئے بتائیے جی اچھا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ پسند کون ہے لیکن بتانا کیا ہے پسند کیوں ہے کون نہیں بتانا ٹھیک ہے کیوں والے بات بتانی ہے چوکریٹ میری ہاتھ میں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ہاتھ اٹھائیے کون بتائے گا جی بھین بولیے 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 آدھ پیتہ میں نے دیکھا ہے ایسا تو نہیں بولیے آدھ پیتہ ہیں آپ نے دیکھا ہے نا کیا ہمیں آپ کا بھی بتائیے اب بتائیے بتائیے جو پرسنیلٹی ترپشن نہیں کرنی ہے کہتی ہیں جی اس کی جو پرسنیلٹی ہے پرسنیلٹی سے مراد کیا ہے مطلب اس کی بال اچھے ہیں می بھی ہلو اس کے بال اچھے ہیں ہو سکتا ہے بیٹھئے تینک یو اور پی جی اور کے بتائیے جناب آپ کا نام کیا ہے جو پرسنیلٹی جو پرسنیلٹی کہتی ہیں وہ شخصیت سکتا ہے جس نے مجھے کبھی ڈی سارٹ نہیں کیا ہمیشہ میرے ساتھ رہی اور میرا ساتھ نہ لیا جی انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں کیا جی بہن آپ میری اکسسائز کروا رہے ہیں سارے سیتر 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 ہے یہ لیکن ہے یہ لیکن ہے جی کہ ان کی سیتر پڑی اچھی ہے اور لائف ان کی ہمارے لئے ایکزامپل ہے یہ بند ہو جاتا ہے بار بار سوچکی جی ابھی بھی ہو گیا ہے جی کوئی اور جی بہن اور ان کے شخصیت ایسی ہے کہ سارے دنیا یہ شخصیت ایسی ہے سے مراد کیا ہے مطلب شخصیت میں ایسا کیا ہے مسکرات اچھی ہے چلی شخصیت کا نام نہ بتائیں ان سے سب کیا کرتے ہیں میں اس کو چھوڑ جب تک یہ سیٹ کیجئے اس کو پریس کر کے رکھوں اب یہ کیا نا دوبارہ بند ہو جاتا ہے جی یہاں سے آدھتا ہے جی بہن جی جناب ٹھیک ہے نا ایسا ہی ہے انہوں نے کہہ رہی ہیں کہ اب آپ نہیں ہاتھ پھائیں گی تو میں پوچھوں گا اس کی آدھتھائیے ابھی باتیں آئی نہیں ہیں سی والی مزی والی آپ بتائیے کوئی بھی پسند ہے شخصیت کیوں پسند ہے انہوں نے میرے لئے سب کو ڈیووٹ کیا مکدور پر انہوں نے کوشش کیجئے انہوں نے مالی دا کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالک دا کم پھلپل لانا لاوے یا نہ لاوے اور کوئی بات کوئی کرنا چاہے پسند ہے شخصیت کے بارے میں میں پوچھ لوں چلی آگے چلتے ہیں پلیز دیکھئے گا یہ تصویر آپ کے سامنے ایک آ رہی ہے اس تصویر کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھا کے جی بہن ذہن ہے کھلا ہوا کوئی اس کا ایکسیڈنٹ ہوئے تو کھل گیا ہے کیا کر رہا ہے سر نے بلکل ٹھیک ہولا سر کو بھی میں دیتا ہوں لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں انہوں نے کہا کیا ہے سر کے لئے کلی اپ ہو جائے ذرا انہوں نے ورڈی ایک اسمال کی جو میں کروں گا ابھی انڈ پہ جی اور بتائیے آپ 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 ہاں مائنڈ کو فکس کرتا ہے جی آپ سر پر رہے جی مختلف بات جی میں اوہ اوکی یہ ان کو در پہنچاتی ہیں پھینک دوں برا نہ منائیے گا ساتھ دے دیں شابش ہاں جی ہاں دماغ سے خراب پرزہ باہر نکال رہا ہے ہوا جی سر تینکیو جناب نیگٹیوٹی کو ریموو کر رہا ہے تینکیو اور کئی مختلف بات شاباش پیچ سننی بھی ہے پہلے سننی بھی ہے یہ لیجیے جناب کہہ رہی ہیں کہ چلیے ایک بات کہا دیجئے کہ یہ کام کر کون رہا ہے خود کر رہا ہے خود کر رہا ہے میں نے شروع میں یہ بات کیتی دیکھئے کسی بھی کسی بھی بہتری کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہی اپنے ذہن سے ہے لیکن کوئی نہیں کر سکتا آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے اقبال نے اس کے بارے میں کہا تھا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کرنا سکا ہم کوئی بھی چیز کریں گے ٹیوننگ ورڈ ٹیوننگ اس بیسٹ یہ پرزہ ہے اس کے ایک مشین ہے اس نے چلتے رہنا ہے ٹیوننگ بڑی ضروری ہے ٹیوننگ لیکن کرنی خود ہے اس کے ہاتھ اپنے ہیں پیج ٹائٹ کر رہے ہیں اب ایک ٹوپیک آر آپ کے سامنے اس کے ساتھ اس تصویر کو دیکھیں اور بتائیے کیا مطلب ہے جناب کیا لکھا ہے نرچر یور پرسنیلٹی نرچر کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی آپ بتائیے آپ یار میری آنکھیں ٹھیک ہیں پھری بھی تو نہیں ہیں ہر کلاس میں ہم بھی بیٹھتے تھے سٹڈنٹ تو ٹیچر سر آپ کو بتا ہوگا انہوں کہتے ہیں آپ بتائیے بچے اگڑتے ہیں میں کہتا ہوں تیری آنکھیں کلو پترہ سے ملتی ہیں وہ کہتی ہے میری آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی جناب یہ آپ کے پیچھے بہن آپ اس ٹوپیک میں کائش سے کیا تعلق ہے نرچر کو چھوٹیں بڑھیں اب اس تصویر کو دیکھئے اور اس ٹوپیک کو دیکھئے نرچر کا مطلب کیا پتہ ہے تھا گرومنگ ڈیویلپمنٹ بہتری نشو نمہ شخصیت کی نشو نمہ اور یہ تصویر کیا لنکھ ہیں ان کا آپس میں بٹ ٹوپیک کے ساتھ لنکھ کیجئے بات تو ٹھیک ہے چوکلٹ آدھی بنتی ہے لیکن چلے لے لیں ہاں کیا کرنا ہوتا ہے اچھا جی نرچر پرسنیلٹی کا مطلب ہے پرسنیلٹی کا گروم کیجئے یہ تصویر اور ٹوپیک کا لنکھ یہ ہے کہ اگر تم اپنی شخصیت واقعی بہتر بنانا چاہتے ہو شخصیت ایسے بنانا چاہتے ہو جو بہتر نظر آئے جیسی ابھی ہے اس سے بہتر جیسی ابھی ہے اس سے بہتر کا مطلب ہے جو اس میں بہتری آ سکے کرنا ہے تو اس کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے مائنڈ سے ہوتی ہے ہم تھوٹس پر بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ والا پڑھیں یہ سینٹس میرے ساتھ رہیں پڑھیں ذرا watch your they become your 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 character watch your character it becomes your destiny نہیں تین سیڑھیا ہیں شخصیت اچھا یہ ایک بات یاد رکھئے میں ایکزامپلز بھی دے سکتا ہوں آپ کو یہ والی گفتگو جو ہے اگر ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لائیں ہم گفتگو کو پوجے نہیں سوجیں ہم گفتگو کی محض یہ نہ کہیں کہ اچھا تھا اچھا ٹاپک تھا اچھی چیز سمجھ جائی اچھا چیزیں سٹرینٹھن ہوئی ہیں یہ نہیں عمل کی دنیا میں تبدیلی اگر لانا شروع کریں اس کو اپنی زندگی میں لائیں تو تب آپ کی شخصیت بہترین بن جائے گی یہ گھارنٹی ہے میں آپ کو ایکزامپلز کے ذریعہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے اس کی بڑی توجہ سے سنیے یہ سوچ کر سنیے کہ ہم اس میں بہترین لانے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم اپنا جمال ادھر موجود لاسٹ بینچ موبائل چھوڑ دیجئے شمس جب تک نکل نہیں آتا رات رہتی ہے کل نہیں آتا دولت علم کیا کرے گی اگر زندگی میں عمل نہیں آتا اس دیے ساری گفتگو اس سوچ کے تحت سنیے کہ ہم اس پر عمل کریں گے جنٹل ومن کمیٹمنٹ ہے ہے کہ نہیں جن کی کمیٹمنٹ ہے اللہ اکبر بولیں آواز نہیں آئی اللہ اکبر بھائی مائک چلے گا چلے گا تو کام چلے گا سلام علیکم ساری چلے گا سار ڈالیں تینکیو چلیے موجود رہیے ایک سوال آپ سے میں نے کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم جو سنیں گے وہ عمل کی نیت سے سنیں گے علم میں اضافہ کی نیت سے نہیں کمیٹمنٹ ہے جن کی ہے اللہ اکبر بولیں اللہ اکبر اور جن کی نہیں ہیں استغراللہ بولیں بیچ میں ہیں دو چار جن کی نہیں ہیں ایسا نہ کیجئے ایسا نہ کیجئے یہ جو سینٹنس آپ کے سامنے میں نے پڑھا اس کو ہم ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں سارے میرے ساتھ رہیے گا تین سیڑھیاں جو اچھی طریقے سے چڑھ گیا سچی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ترین ہوتا ہے یہ جو سینٹنس لکھا با آپ کے پاس جرنی آف تھوٹس ٹو ہیبیٹس ٹیل دیسٹینی یہاں پہ تھوٹس کہاں پہ ہے ہر چیز کی اتداز ذہن سے ہوتی ہے فکر سے ہوتی ہے شعور سے ہوتی ہے یہ جو ذہن فکر اور شعور ہے یہ فرد کو فرد سے مختلف کرتا ہے یہ فرد کو فرد سے مختلف کرتا ہے یاد رکھئے بلکل ویسی آنکھوں والا بندہ ہوتا ہے ویسے ہی کان ہوتے ہیں ویسی ناک ہوتی ہے ویسی گفتگو ہوتی ہے ویسی زبان ہوتی ہے ویسی چلن پھرن ہوتا ہے لیکن ایک فرد کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور ایک فرد کوئی سے کوئی کر دیتا ہے اور ایک وہیں کا وہیں یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات اقبال نے کہا تھا کہ شخصیتیں مختلف ہوتی ہیں کوئی کیا سے کیا اچھا شخصیت ویسی ہوتی ہے ایک ایزامپل دیتا ہوں دو ایزامپل بلکے ایک حضرت عمر فاروق ستائیس سال تک قریش سب سے پہلے بنوعدی سب سے پہلے عمر سب سے پہلے خطاب سب سے پہلے اور فیملی سب سے پہلے ایک کچھ ایسا چینج آیا آنکھیں وہی رہیں بال وہی رہے باتیں وہی رہیں جسامت وہی رہیں لیکن پرائیورٹی چینج ہو گئی پرائیورٹی میں کچھ اور آگیا قریش نکل گیا اللہ آگیا اور بنوعدی نکل گیا اپنا قبیلہ نکل گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے باپ کی محبت ختم ہو گئی دین کی محبت آگئی آپ دیکھ رہے ہیں نا مسئلہ کہاں پہ آیا کس چیز نے چینج کیا ان کو فکر فکر مختلف ہو گئی اس لیے فکر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اب یہ والا فکر آپ نے پڑا اوپر والا پڑیئے پلیز حیبیٹس دیکھ میک یور پرسنیلڈی کین بی وی آر وٹ وی چلیے پریکٹیکلی سوچتے ہیں آپ سارے لوگ ایکسپرٹ ہیں آپ کی تو فیلڈ بھی یہی ہے کوئی مجھے اپنی روٹین بتائے صبحوں سے لے کے تو شام تک کوئی بھی خفیہ باتیں حضب کر لیجئے خفیہ باتوں میں کیا ہے صرف موبائل اور کیا ہے جناب کون بتائے گا who has the courage جو ہمیں بتائی کہ صبح ہم کیا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اب ذرا تفصیل سے اعقاسی دے خوش رو بتا پہلے اس نے کیا کہا پھر کیا کہا پھر کیا کہا جناب آپ مورننگ میں پھر پیکٹ پانس ہزارے پڑی کے بعد ہماری انیورٹسی کو آدمی انیورٹس کی آنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں تو اپنا دینار انیورٹس کرتے ہیں پھر ہمیں پیر کا ہمیں جی بھی چاہیے ہوتا ہے ہمیں نیورٹسی ہوتا ہے اور اس کے بعد شامل بننگ کے پاس ہمارے سیڈی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جس میں آئس بریک کی اصل میں وہ بڑا ہوتا ہے جی آپ ٹھیک اوکے اوکے ٹھیک ہے اچھا سنیئے جو جو آپ نے روٹین آپ کی جو بھی روٹین ہے آپ ذرا غور کیجئے نا آنکھیں بند کر کے ذرا کسی وقت تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یار ہم لوگوں کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں ہمیں اس کے لئے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی سی یونیورسٹی کے اندر جو سسٹم ہے ہمارا یونیورسٹی کے اندر جو سسٹم ہے ہمارا یونیورسٹی کے اندر جو سسٹم ہے ہمارا دیکھئے ہمارے فیکلٹی کی ایکزامپل اگر لیں ہم تو یہ آتے ہوں گے اٹیننس لگاتے ہوں گے کلاس کا ایک سکیجول تہہ ہے اس میں جاتے ہوں گے کوئی ہر روز کھڑا ہوکے تو ان کو نہیں پتاتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور پھر یہ کرنا ہے سارٹ آف آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جو سارٹ آف آٹومیٹک سسٹم ہوں ہم اسے کہتے ہیں اس کے عادت ہے اور عادت کا ایک مسئلہ ہے عادت کا مسئلہ ہی ہے یہ بنتی دیر سے ہے لیکن پھر جاتی بھی دیر سے ہے مسافر تو بچڑتے ہیں رفاقت کب بدلتی ہے محبت زندہ رہتی ہے محبت کب بدلتی ہے تمہیں کو چاہتے ہیں ہم تمہیں سے پیار کرتے ہیں یہی برسوں سے عادت ہے اور عادت کب بدلتی ہے عادت کا یہ پرابلم ہے کہ یہ آپ کی بنتی مشکل سے ہے لیکن پھر جاتی بھی مشکل سے ہے آپ کو اندازہ ہے کچھ لوگ نیل بائٹنگ کرتے ہیں آپ لوگ تو اچھے بچے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارا ایک دوست ہے وہ کچھ بھی کہتا ہے ساتھ ہی کہتا ہے ظاہر ہے وہ اگر یہ بھی کہہ گا کہ وہ چھپا ہوا تھا پھر کہہ گا ظاہر ہے یعنی عادت ایسی بن جاتی ہے آٹو ریپیٹیشن ہوتی ہے اب اس کے بعد جتنی گفتگو ہے میری بہت محترم سامین اور سامیات اس گفتگو میں ایک بات یاد رکھئے وہ یہ کہ تھوٹس کے بعد اگلا فوراں کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی اس اچھی بات کو عادت بنانا ہوتا ہے کیونکہ ہم نوے فیصد کام زندگی کے وہ کرتے ہیں جس کی ہمیں عادت ہوتی ہے اور عادت کا میں بتا چکا ہوں کسی چیز کو عادت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے یہ فکرہ لکھا ہے ایکسیلنس دین ایز نوٹ ان ایک بٹ اہ بٹ ویلڈ ڈیورینڈ نے کہا تھا بلکل صحیح کہا تھا کہ ایکشنز کا مسئلہ نہیں ہے کبھی اچھا کام کر لیا کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا کبھی یہ کر لیا نہیں آپ کام ایسا کیجئے تھوڑا ہو لیکن کیجئے ایسا کہ مستقل ہو تاکہ آپ کی عادت بن جائے اب آپ دیکھئے ویسے ایگزامپل سمجھانے کے لیے نماز دن میں پانچ مرتبہ کیوں رکھی گئی ہے سوچا کبھی اس انگل سے اب سوچئے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہیں اوبیڈینس کی عادل ڈال دے تم بار بار اللہ کے آگے جائے کھڑو نا کھڑے ہو تو تمہیں ہر تھوڑے ٹائم کے بعد پھر نماز پہ اور ہے وہی کچھ ہے وہی کچھ اصل میں اللہ تعالی ریپیٹیشن کو ایک ایسے موڈل کو ڈیویلپ کیا اللہ نے جس میں ہم اللہ کے سامنے جا کے تو فوراں سے تیہ کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں ہے اور we are under some obedience ہم اس کے کس چھتری کے نیچے ہیں تو یہ ایک اگزامپل کے طور پر میں کہہ رہا ہوں جتنی زندگی ہے میری اور آپ کی صبح سے شام تک وہ آٹو ہے اب غور کیجئے بہت تھوڑی چیز ایسی ہے جو سوڑی مختلف ہوتی ہے جس کی اس آٹو میں اچھی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی اچھا ہو جاتا ہے جس کے اس آٹو میں بری چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی برا فرد بن جاتا ہے اس لیے سب سے پہلی بات ہے فکر تھوڑس دوسرے نمبر پر جس چیز پر ہمیں محنت کرنی ہے وہ کیا ہے habits وہ کیا ہے habits ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اچھی بھی ہوتی ہیں جو بری بھی ہوتی ہیں چلیلے تھوڑا آگے چلتے ہیں کیا لکھا پلیز پڑھئیے یہ والی تصویر دیکھیں صرف نظر آرہی ہے سب کو پلیز تصویر کو دیکھیں پھر کمنٹ کیجئے کیا ہے اور یہ بھی دیکھ لیں اوریجنل جناب بتائیے برنا میں پوچھوں گا جی بہن آپ یہ تو نہیں ہے اس پہ تو نو جی آپ ہو سکتی ہے ہاں جناب شابش بہر سے دیکھیں کسی چیز کو جاج نہیں کرنا چاہیے جی آپ بہرے گوڈ بہرے گوڈ شابش بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آپ دونوں کے کھڑے ہونے کے خرگوشوں کے کھڑے ہونے کے انداز مختلف ہیں کہ نہیں ہے نا ایک کا سٹائل ذرا یو یو جینگو کی سمکہ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایف ایفرئیتنگ آپ بتائیے کچھ کہہ رہی تھی اپنے آپ کے مجھے نہ وہ غرور نہیں کرنا چاہیے ضرور ہی نہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دنسوں کے پاس اوہ ٹھیک انہوں نے نیا ایسپیکٹ انہوں نے کہا جی اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے جو بغیرہ بغیرہ چلیے خرگوشوں کھڑے ہونے کے سٹائل میں اس کا سٹائل کیسا ہے پلیز بولیے تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کہہ لیجیے ایٹیٹیوڈ اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے جو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے انسانوں کے معاشرے کے لیے پھل فائدہ مند ہوتا ہے چارہ پھل یا چارہ اور جانوروں کے معاشرے کے لیے سبزہ چارہ اب دیکھئے اس کے پاس پھل بڑا ہے لیکن اس کے پاس چارہ کم ہے اس کے پاس پھل بلکل چھوٹا ہے چارہ بہت زیادہ ہے آج کی ہماری سوسائیٹی میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو اس کو کیوں کہ جانوروں کا معاشرہ ہے مطلب میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں دیکھئے جانوروں کے معاشرے میں اور انسانوں کے معاشرے میں بہت باریک سے فرق ہوتے ہیں نا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے ظاہر کی چیزوں کو اور بہت زیادہ کیا جاتا ہے جبکہ اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر کی دنیا میں کیا پوزیشن ہے کیونکہ کسی کے اندر کی دنیا کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے ظاہر کی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی چلیے اس ساری بات پر میں ایک فکر آپ کے سامنے لاتا ہوں یہ لکھا ہے کیا لکھا ہے یہ آپ نے اور میں نے ہمیں جو شخصیتیں پسند آتی ہیں نا جی وہ پسند کس وجہ سے آتی ہیں چلیے زندہ لوگوں کو سوچیں زندہ لوگوں کو مجھے مجھے اندازہ ہے کہ تیچرز بھی بیٹھے ہیں اور آپ لوگ کہیں گی کہ مجھے میری امی سب سے اچھی پسند ہے وہ میرے لئے یہ کرتی ہے پلیز ایسا نہ کیجئے صحیح بات بتائیے کہ ہمیں کون پسند آتا ہے ایک میں سوچیے پہلے تھوڑا سا جی آپ نہیں سوری آپ کون پسند ہے ڈوکٹر لاسٹ تھوڑا ہنچا بولی لاسٹ لاسٹ بیٹھئے پلیز جن کی اوکی فائن تینکیو سو مچ دیکھئے یہ بات سنیے ہم ایک ہی سوسائیٹی کے لوگ ہیں پاکستانی بھی ہیں اور ہمارے پاس موبائل بھی ہے اور کیا کہتے ہیں میڈیا کا وہ چام بھی ہے سارا ہمیں وہ بندہ اچھے لگتا ہے جس کے بال اچھے ہوں جس کی آنکھیں اچھی ہوں اور نازکی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی یہ ظالم کے ہونڈ دیکھیں اوہوہ ابرو سے نہ کھیلو کے کٹ جائے گی انگلی نادان ہو تلواروں کو چھیڑا نہیں کرتے یا اس کی ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے ایک شخص کو سمجھا تھا اپنوں کی طرح ہم نے وہ شخص قیامت تھا کیا اس کی کریں باتیں رنگ اس کا شہابی تھا ظلفوں میں تھی مہکہ رہے ہیں آنکھیں تھیں کہ جادو تھا پلکے تھیں کہ تلواریں دشمن بھی اگر دیکھے سو جان سے دل ہارے ہمیں اس طرح کی شخصیتیں پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح چہرے پہ ظلف ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں ہم ہمیں ایسے لوگ اچھا اس ساری باتوں کو جتنی میں نے کی ہیں ان سب باتوں میں ایک پرابلم ہے تو پرابلم یہ ہے کہ اگر اس وجہ سے مجھے کوئی شخصیت پسند ہے تو کیا بیس سال بعد پسند ہوگی کیونکہ نامعلوم جن دانتوں سے آپ کو محبت ہے کہ اتنے برابر دانت کیسے ہو سکتے ہیں وہ اس کے دانت ہی نہ رہیں جن بالوں کی وجہ سے آپ اس سے محبت کر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ تو کیا بتا ہے اس کے بال رہیں نہ رہیں کیونکہ یہ کیا پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ انسان کے اندر آپ سب جانتے ہیں رگوں کا وہ نظام اور بڑی کمپلیکسٹی قسم کیا لیکن تھوڑا سا کام رنگ اور رس کی حوص اور بس مسئلہ دسترس اور بس یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نسٹس سے مس اور بس سب تماشا ایکن ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس اس مصور کا ہر شاہکار ساٹھ پینسٹھ برس اور بس اگر مجھے اور آپ کو کوئی پسند اس لیے ہے تو خوشخبریں سن لیجئے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی اس میں کتنا دلکشتو کتنا دلجوہ میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے یہ جون علیہ نے کہا تھا سنیے اگر مجھے اور آپ کو کوئی شخصیت اس لیے پسند ہے جیسے میری بہن نے کہا تھا اور تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا تھا کسی ایسے وصف کی وجہ سے جو اس کی اندر کا حصہ ہے کیریکٹر کا حصہ ہے اس کے ظاہر سے اس کے کوئی خاص تعلق نہیں ہے تو پھر یہ ایسی چیز ہے جو کبھی مرتی نہیں آئنسٹائن سے بالوں کی وجہ سے کون محبت کرے گا ہے کوئی بندہ سو دفعہ سوچتا ہے ظالم پتہ نہیں سیر بھی دو آئنسٹائن سے محبت ہمیں کیوں ہے کیونکہ اس نے انسانیت کے لیے وہ کام سائنس کے اندر کیے ہیں اور آج بھی اس کی رسپیکٹ ہمارے دل میں ہے اور اگزامپل لیتے ہیں ہم میں سے کس نے خالد بن ولید کو دیکھا ہے اقبال نے کہا تھا جس کے بارے میں کسی اور کے بارے میں وہ آپ نے بتانے کون تھا یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو آلم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو اجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی کس کے بارے میں اقبال نے یہ کہا تھا قائد عظم قائد عظم کے بارے میں لا حول اولا کس کے بارے میں نہیں کسی شخصیت کے بارے میں کہا تھا نو کس کے بارے میں کہا تھا بتائیے اچھا ایسے نہیں آپ بتائیں گے مجھے سمجھ آگئی ہے کیوں نہیں بتا رہی یہ دیکھئے ایک اور ڈب ہے یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا تو ہم چلے گئے نہیں نہیں یہ دیکھئے اوریجنل جناب نو نو ایک آپ کو ہنٹ دیتا ہوں دو چوکلٹس کا انام ہے پہلے بتائیے کوئی ہے دو چوکلٹس کوئی ہے تین چوکلٹس کوئی ہے چار چوکلٹس اب ایک چوکلٹ پہ میں آتا ہوں ہنٹ دیتا ہوں پہلے چلیں دو چوکلٹس ہنٹ یہ ہے کہ اس کو تاریخ میں کہا جاتا ہے فاتح اندلس جس نے سپین کو فتح کیا تھا تاریخ بن زیاد کو اقبال نے یہ ٹریبیوٹ پیش کیا تاریخ بن زیاد نے ایسا کام کیا جو نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا وہ کام کیا تھا پیچھے سمندر آگے دشمن اور کہا کشتی جلا دو برن دی بوٹس برن دی بوٹس تاریخ میں لکھا ہے ایسی یہ سٹیٹمن ہے برن دی بوٹس برن دی بوٹس یہ اس طرح اس کا ٹائٹل ہے تو یہ اس نے کام کیا اقبال نے اس کے بارے میں لکھا تو تاریخ بن زیاد سے تم نہیں ملے اقبال نے یہ جو ٹریبیوٹ پیش کیا جب بھی سوسائیٹی تھوڑی اجلی ہوگی نا پھر اس کو یاد کیا جائے گا ابھی تو ہم بھول گئے لیکن تھوڑی اجلی سوسائیٹی ہوگی پھر یاد کیا جائے گا ان سے ہم ملے نہیں زندہ کیوں ہے وہ آپ بتائیے تاریخ بن زیاد کو ڈیٹریبیوٹ کیوں دیا گیا کوئی ایک بات کیا آپ کو میں نے جو ساری تفسیر بتا ہے اس میں سے نظر آئی آپ جاگ رہے ہیں پاکی بات ہے جو لوگ جاگ رہے ہیں اللہ اکبر بولیں اللہ اکبر اور جو سو رہے ہیں استغفراللہ بولیں اچھا جو کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں لیکن ہیں نہیں چلیے بتائیے جو بات میں نے کی آپ کا کیا خیال ہے تھا کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں کیا تھی ایکشنز تھے بٹ کیا کون سوالہ ایک ہی بات ہے جو اس کی وجہ سے ہم اس کو یاد بار رہے ہیں جنگ جو بڑے گزرے فتح کرنا is not big deal کیونکہ بہت لوگوں نے فتح کیا بریوری آپ بھی بولا شابش اس نے اس نے ہسٹری میں وہ کام بریوری کہہ لیچی ہے جو بھی آپ اس کو نام دے لیکن یہ والا کام کیا ہمیں پتا ہے کہ اس کا ناک کیسا تھا چیرہ کیسا تھا ہمیں پتا ہی نہیں نا کچھ بھی نہیں پتا ہمیں اور ڈسکرپٹیو کوئی بتا جئے تو ہم نے تصویر نہیں دیکھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ بن زیاد اگر آج اتنے عرصے بعد بھی زندہ ہے تو وہ اپنی پرسنیلٹی کے وجہ سے زندہ نہیں ہے کیریکٹر کے وجہ سے زندہ ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم یاد رکھے جائیں زندہ رہیں تو ہمیں زیادہ توجہ وہ کیریکٹر ایتھکس پہ دینے چاہیے نہ کہ صرف پرسنیلٹی ایتھکس پہ یہ بات سمجھ آئیے بھائی جن کو سمجھے کلیپ کیجئے رکھ جائیے جن کو نہیں سمجھے وہ کلیپ کیجئے سنیے یہ بات لکھتے فکرہ پڑھئیے میرے ساتھ فوکس آن رادر دن میر اچھا ایک بات ایک بڑی احتیاط والی بات ہم کبھی پرسنیلٹی ایتھکس اس کو اگنور نہیں کر سکتے پرسنیلٹی ایتھکس کیا کیا ہیں جو دکھنے میں کیسا ہے بولنے میں کیسا ہے گفتگو کیسی کرتا ہے اس کا ظاہری کردار کردار ہوتا ہے ڈیلنگ وہ کیسی ہے یہ ہوتا ہے پرسنیلٹی اس کو اگنور نہیں کرتے ہم اوویسٹی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس پر توجہ رکھنی چاہیے بات زیادہ فوکس کس پر کرنا چاہیے کیریکٹر ایتھکس کے اوپر اندر کی دنیا کیسی ہے یہ ہے جس نے رہنا ہے جس نے سسٹین کرنا ہے ظاہر آپ کا آج کیسا ہے کل کیسا ہوا کوئی پتہ نہیں اگر آپ کی پہچان ظاہر کی وجہ سے تھی تو آپ کہیں بھی نہیں ہیں اس لیے کیریکٹر ایتھکس پر زیادہ فوکس کرنا ہے اور کیریکٹر ایتھکس میں ریپیٹیشن جس چیز کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سنیے 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 آئیے جائیے کیریکٹر ایتھکس کے اندر کیریکٹر ایتھکس کے اندر کسی چیز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ بتائیں گی کہ وہ کام کیا ہوتا ہے دوبارہ بولتا ہوں کیریکٹر ایتھکس کے اندر کوئی چیز بیلٹ کرنے کے لیے پکی کرنے کے لیے ایک کام کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے شاباز آپ کا نام کیا ہے آپ دکان کھلیں گے چوکریٹ کی زالیم ابھی دیکھیں میں نے انہوں نے کہا اس کے لیے ایک کام کرنا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ریپیٹیشن چند باتیں ہیں ابھی سرمائے مست نظر ہوں میری قیمت یہ ہے کہ رہے چشم خریدار پہ احسان میرا چند باتیں ہیں جو آپ سے میں ابھی کروں گا اگر میں اور آپ توفیز والے سلسلے کو روک یہ ورنہ میری کون سنے گا یہ ریفریشمنٹ ہے بیچ بیچ میں آپ نے دیئے یا ادھر سے آئیے تو اگر یہ کھاتے کھاتے سو گئے دونوں نقصان دوبارہ پلیز توجہ کیجئے ہم سن رہے ہیں ایک بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنیلٹی ایتھکس ختم ہو جاتے ہیں اگنور نہیں کرنا لیکن توجہ رکھنی ہے زیادہ فوکس کریکٹر ایتھکس پہ کرنا ہے کریکٹر ایتھکس میں کسی چیز کو بار بار کرنا کریکٹر ایتھکس میں کسی چیز کو لانے کے لیے اس چیز کو بار بار کرنا ہے ریپیٹیشن کرنی ہے اور جس چیز کی ریپیٹیشن زندگی میں آجائے اسے عادت کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے اندر کچھ عادتیں آ جائیں جو ہمیں فرد کو فرد سے مختلف کر دیں گی وہ ہماری زندگی بدل کے رکھ دیں گی اچھی عادتیں کون کون سی ہوتی ہیں ویسے بتائیے ذرا گنوائیے آپ یہ لائن سے پیچھے نہیں آگے 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 ہاں جی بالکل کہتی ہے شیٹ میرے اوپر آگیا جناب بتائیے اچھی عادت کو یہ ہاں جی شاباش اچھی عادت دی اوکے سچ بولنا شاباش اور لسننگ شاباش سننا جی جناب سننا بڑی اچھی عادت ہے اور بتائیے ٹھہیے 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 یہ والا گروپ بولے گا ابھی وقت کی پابندی سنیے 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 پیشنس شاباش کسی کی ہیلپ کرنا پوزیٹیو سوچنا پوزیٹیو سوچنا چلیے پوچھ آپ نے سیکھ لینا آپ دیکھیں سامنے دیکھیں آپ سے ہر کسی سے میں پوچھنا شروع کروں کہ اچھی عادتیں کونسی ہیں تو ہم تھاؤزنڈز گنوا سکتے ہیں تھاؤزنڈز اور عادت بار بار کہتا ہوں عادت وہ کی ہے جو بار بار کیے جائے کسی نے ایک دفعہ زندگی میں سچ بولا تو آپ اس کو سچا نہیں کہیں گے دالی نے بولا ہی ایک دفعہ زندگی میں عادت نہیں نا اس کی اچھا عادت بنانی ہے اچھا میں آپ سے کہوں ڈیڑھ سو عادتیں بنا لیں تو آپ کہیں گی پتہ نہیں جمال کانسر اٹھ کے ہے اور کیا کھا کے آئے ادھر آفیس میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیسے چائے پلا دی ہیں جی پتہ نہیں اس میں کیا تھا اور یہ چوکلیٹس پتہ نہیں خود کھا لیا کیا ہوا ہے بہت سارے کام نہیں کرنے وہ آپ نے آپ تو خیر اچھے امیر لوگ ہیں آپ لوگ اگر ہم لوگوں نے بس میں سفر لمبے بس میں لمبے روٹ میں تو بس رکھتی ہے سٹاپ پہ ایک پھکی والا چڑھتا ہے اور کبھی دال والا اور کبھی کیا ہے جی تو وہ چڑھتا ہے تو واقعی کہتا ہے کہ یہ 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 پیسے ایسی ایسی کر کے پہلے دیتا ہے آپ بھی کھائی آپ بھی کھائی ساتھ ہی ہوئی بات کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو چیز لیا ہوں اس میں ہر درد کا علاج ہے ظالم ایسے درد گنوا دیتا ہے جو جن کا علاج ہوئی نہیں سکتا تو گنوا کے کہتا ہے کہ اس کی قیمت سور پہ نہیں ہے اس کی قیمت اسی بھی نہیں ہے اس کی قیمت پچاس بھی نہیں ہے کیمت بیس بھی نہیں ہے کیمت دس بھی نہیں ہے کیمت صرف پانچ روپے کیا کہتا ہے کیمت صرف پانچ روپے یہ پوری کہانی وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے وہ پانچ روپے دے کہ لوگ پانچ روپے کو ویلیوٹی کریں گے لیکن اس کا مال بھیگ جائے گا بہت سارے لے لیں گے میں بھی یہ بات کہتا ہوں believe me or not ہم یہ کچھ چند چیزیں جو پانچ ہیں اگر ہم اپنی عادت بنا لیں تو ہماری شخصیت entirely different ہو جائے گی بالکل مختلف guaranteed بات ہے experienced بات ہے تجربہ ہو چکا ہے experiment ہو چکا ہے پانچ بات ہے کتنی باتیں ہیں یہ پانچ ابھی ہم سیکھیں گے تو آپ سب لوگ ایسا کریں ہمارے teachers کو چھوڑ کر باقی لوگ کھڑے ہو جائیں اپنی نشستوں کو چھوڑیں تاکہ آپ تازہ ہو کے بیٹھیں کیونکہ اس کے بعد بھی پانچ باتیں ہیں اور آدھا گھنٹا ہے تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں تیار ہیں سارے لوگ اس طرف مڑ جائیں سارے اس طرف اس طرف اس طرف سارے ادھر مڑ جائیں ہے کہ پیسٹیس میں نہیں ہے چلیے پھر ادھر ہی رکیں اور چھوڑا تھوڑا 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 آپ تو تھرپیس جانے ہیں تھوڑا یوں یوں کریں ذرا ایسے کریں ذرا شابش ایک دوسری کو نہیں مار دینی کونی ہے شابش شابش کریں ریڈی ہو جائیں شابش کچھ لوگ نہیں کر رہے کریں کریں یہ کس کی آواز پسلی تو نہیں ٹوٹی کسی کی آواز آئیے بڑی خطرناک چلیے بیٹھئے بیٹھئے کلاپ کیجئے زور سے تینکیو آپ کے سامنے پہلی بات لکھی آنے لگی ہے جو میری بہن نے بولی بھی تھی سنیے یہ کہہ لکھا ہے پلیز یہاں تک پڑھی ہے بی پوزٹیف بی پوزٹیف کیا ہے پلیز کوئی یہ نہ کہے کہ مصبت سوچنا اچھا سوچنا نہیں یہ تو نہیں ہوتا ایکسپٹ کرنا ریالیزم ایکسپٹ کرنا اس کو تینکیو ہاں بتائیے کوئی بھی بات منفی ہو جائے زندگی کے اندر اس کو مصبت کرنے کی کوشش کرنا ایسی ہی کری ہے ٹھیک ہے جی اور اور کوئی بات اور اس بی پوزٹیف آپ انچا انچا کیا میں نے کہا بی پوزٹیف کیا تو کہتے ہیں پوزٹیف سوچنا چاہیے ٹھیک ہے آپ سب کی بات ٹھیک ہے بی پوزٹیف کیا آج ایک ڈیفنیشن سنتے ہم دو تین چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جس شخص کے اندر ہوں ہم کہیں گے کہ یہ پوزٹیف شخصیت ہے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہیں دیکھیں ہماری زندگی میں دو دائرے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پہلے کو کہتے ہیں سرکل اف کنسرن دوسرے کو کہتے ہیں سرکل اف انفلینس سرکل اف کنسرن کا مطلب ہے کہ اختیار سے باہر کی چیزیں ہیں ایمپورٹنٹ بٹ اختیار سے باہر کی ہے دوسروں کا اپنی 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 اپنے اختیار میں چیزیں ہیں ایٹیٹیوڈ ایڈکیشن لرننگ سکیلز موٹیویشن ایکسسائز وغیرہ وغیرہ کیا ہمارے پاس ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اختیار کے باہر کی چیزوں کو لے کے خود کو اتنا ڈپریس کرتے ہیں کہ ہم یہ بھولی جاتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے ہوتا ہے ایسے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس دائرے کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار تم نے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیسے ابھی اس کو پتہ نہیں ہے ہم بولتی کیسے ہوں ابھی تو میری زبان کھلی نہیں ہاں اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں ہوں کیا اندر سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سیچویشن غلط ہے موسم مسئلہ ہے گورنمنٹس کے ایشیوز ہیں سارا کچھ ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان سب میں میرا اختیار کس جگہ پہ ہے نتیجہ تن ہماری شخصیت ایسی ہو جاتی ہے اب آپ کہیں گے ہم تو ایسے نہیں ہیں تو ایک بات سن لیجئے جو دیدہ بینا رکھنے والے لوگ ہیں جو آنکھیں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد کہ یہ بندہ صحیح والا ہے یا روندو پارٹی ہے کیا ہے روندو پارٹی بولیں ذرا سارے روندو پارٹی کون ہوتا ہے جو ہر وقت روتا ہے کہتا ہے نہ یونیورسٹی ٹھیک تھی نہ ٹیچر ٹھیک تھی نہ پیپر ٹھیک بنایا نہ سلیبس ٹھیک ہے اور پڑھایا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے اور پیپر بنایا ہے یہ پیپر ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے کیا گڑھ بڑھ کی نتیجہ تن وہ پارٹی بن جاتی ہے روندو اور اس کی ایسی شکل ہو جاتی ہے اور یہ دیدہ بینا والے جان جاتے ہیں ایک تم ہو کے ہنسی رکتی نہیں ایک ہم ہیں کے آنسوں جاری ہیں یہ فرق ہے نظروں نظروں کا دونوں نے گلستان دیکھا ہے اللہ تعالی جس کو اللہ تعالی جس کو نظر دیتا ہے وہ جان جاتا ہے تھوڑے ہی لمحے کے بعد تھوڑی سی بات کر کے تھوڑا سا ریلیشنشپ ڈیولپ کر کے کہ یہ بندہ اختیار سے باہر کے چیزوں کو لے کر روندو پارٹی بن چکا ہے یا فوکس کرتا ہے کہ میری اختیار میں کیا ہے اب ڈیفینیشن سنیے بی پوزٹیو کی پلیس توجہ سے ایک شخصیت وہ ہوتی ہے جو یہ کام کرتی کیا لکھا ہے حالات کا رونر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں روندو پارٹی ایک ہی ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ سب مسئلے ہیں لیکن وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے ہر مشکل صورتحال میں یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے یہ بندہ اب آپ کہیں گے پریکٹیکلی کیسے اگزامپل دیتا ہوں ہمارے گھر میں ایک ایشو ہو گیا وہ ایشو میرے سامنے آیا تو دو آپشن تھے میرے پاس ایک یہ اور ایک یہ اس سیچویشن میں نے فوراں سے ہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے مشکل تو اٹھا لے بڑھ لیٹس سی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم نے وہ کیا ایک دفعہ ایک اور کوئی مشکل آئی آفیس کے اندر اس پر میرے پاس دو آپشن تھے ایک یہ اور ایک یہ اس وقت میں نے خود کو ذرا جھٹک دیا روکا روکا کہ نہیں وہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے اور کر دیا تین دفعہ تیسری دفعہ اگر میں نے کسی مشکل صورتیال میں یہ والا کام کر دیا تو یہ میری عادت بن جائے گی پھر لوگ حیران ہوتے ہیں آپ حقین کیجئے یہ حضرات جانتے ہوں گے ایسی شخصیتیں ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بندہ اتنا پوزیٹیو مطلب کسی نے کہا کہ کوئی خاتون ہے وہ بڑی پوزیٹیو ہے تو ایک جوان تھا اس نے کہا میں بندبست کرتا ہوں اس کا کتنی کو پوزیٹیو ہو سکتی ہے وہ تو اس نے جا کے کہا کہ امہ جی کیا حال ہے تو امہ جی نے کہا ٹھیک تو امہ کہتا امہ ٹھیک ہے لیکن شیطان بڑا دیکھیں نا رجی مردود ہے کتنا پوری انسانیت کو اس نے بھیکایا ہوا ہے امہ جی نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن مستقل مزاج بڑا ہے بھولو آپ اور کیجئے کتنا مستقل مزاج ہے سی پوزیٹیوٹی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کسی چیز میں سے اچھا انسان اگر ہو ہی نیگٹیو جائے نا نیگٹیو کیا یہ والا کام ہمیشہ یہ کرتا رہے تو پھر آپ دور رہے ہیں اس بندے سے یاد رکھئے میں کیا کہہ رہا ہوں دور رہے اس بندے یہ انرجی ہے نیگٹیو انرجی آپ کو کہیں گا نہیں چھوڑے گی آپ کسی بیمار آدمی کے پاس کوئی گیا نا اسے کہتا ہے سر آپ کو کیا مسئلہ ہے اس نے کہا جی بڑے بخار ہیں کہتا ہوں اسی بیماری سے تو میرے ابا جان فوت ہوئے تھے وہ کہتا ہے لیا جی بس اب میں تو میں تو کبھی نہیں بچ سکتا کبھی بھی سی پوزیٹیو شخصیت اور نیگٹیو شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اپنی کمپنی کو چیک کیجئے اپنی آپ کے دوست کون ہیں میں دوبارہ کہتا ہوں چینٹ سے کہتا ہوں اپنی کمپنی اپنی دوست کو چیک کیجئے اور خود کو بھی چیک کیجئے پہلے بلکہ کہیں آپ روندو پارٹی تو نہیں ہمیشہ اپنا ایٹیٹیو اور مائنڈ سیٹ یہ بنائیے عادت بنائیے کہ ہم یہ کہنے والے ہوں کہ کیسے بہتری لائے جائے سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا تو انفراز اپنی طرف سے تو نباتے جاتے ہمارا کام ہے کہ اپنے حصے کا کام ہم کریں اور وہ ایٹیٹیوڈ رکھیں اچھا اب میں دیکھ رہا ہوں سر میں دیکھ رہا ہوں جب میں نے یہ بات کی نہ کہ روندو پارٹی سے دور رہے تو ہر لڑکی دوسرے کو یوگرتی ہے آئندہ بس ختم ہماری ظالم خود کو دیکھئے خود کو دیکھئے اپنے اندر جھانکیے کیلئے پوزیٹیو ہونے کی دوسری بات دے تصویر دیکھئے پلیز کیا تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے پلیز دیکھئے ہم عموماً کس لائن میں ہوتے ہیں شکایتوں والے بے تو ایسا نہیں ہے کہ شکایت نہ ہو پوسیبل ہی نہیں ہے کتابی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ممکن ہے ہمیشہ ہوتا ہے کہ شکایتیں ہوتے ہیں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں باٹ شکر زیادہ ہونا چاہیے شکایتوں کے مقابلے بس یہ پوائنٹ ہے قرآن کریم کی ابتدا کس لفظ سے ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین ہمارا ڈیوائن نولیج ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم نیگریٹیو کیسے ہو سکتے ہو شروع ہی شکر سے کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم شکر سے بڑا ہوا ہے چلیے میں آگے جلتا ہوں وقت نہیں ہے پتہ نہیں یہ آواز آئے گی آپ کو کہ نہیں آسکتی ہے کنیکشن ہے کوئی نہ آئی تو میں بتاؤں گا آپ کو چلیے پہلے تصویر دیکھئے یہ تصویر دیکھیں اس تصویر میں آپ کے خیال میں روندو پارٹی کونسی ہے یہ والی دونوں کھڑے میں گر گئے ایک تھی روندو پارٹی اس کے مائنسیٹ میں ایسی عادتیں ہی نہیں تھی اس کے عادت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ سوچے کہ میں کیسے بہتر بلا سکتا ہوں وہ ادھر ہی ہے اور انشاءاللہ ادھر ہی فوت ہوگا یہ میں غصے سے نہیں کہہ رہا اس کی عدتیں ہی ایسی ہیں اس کو دیکھئے جوان کو یہ بھی گر گیا دیکھیں اس نے کہا گرتے ہیں شاہ صاحب آ رہی ہے میدان جنگ میں وہ طفل کیا گیرے جو گھٹنوں کے بل چلے اس کے اپنا راستہ بنانے شروع کر دیا آپ کا کیا خیال ہے نکل پائے گا کہ نہیں اٹلیس اس نے آپ نے کوشش کینا یہ ہے پوزیٹیو یہ چاچا جی جو بیٹھے میں ہیں اپنے خوبصورت سر کے ساتھ ان کو ذرا سنتے ہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی کیپشن پڑھئیے دوبارہ کیپشن پڑھئیے گا آ رہی ہے 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 آ رہے پڑھیں گے چلی ویڈ چلتے ہیں آگے بتا جیتا ہوں یہ جو بندہ ہے یہ آپ دیکھنے ویلچئر پہ ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو ڈاکٹرز ٹول میں پیرنٹس کہ میں چوبیس گھنٹوں کے اندر مر جاؤں گا آج پینتیس سال گزر چکے ہیں وہ سارے ڈاکٹر مر چکے ہیں and now the only ڈاکٹر and I am the only ڈاکٹر that remains اب میں ایک وائد ان میں سے ہوں جو رہتا ہوں پھر وہ ایک بات کہتا ہے وہ کہتا ہے never believe a prediction that doesn't empower you یہ mindset کی بات ہے یہ آپ کی اندر کی عادت کی بات ہے اب میڈیا کو اب در سوچیے اندر آ جائیے میڈیا کو دیکھئے society کو دیکھئے سارا کچھ ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تباہ ہوگے never believe a prediction that doesn't empower you میں بار بار یہ بات کہتا ہوں reality کو نہیں بھولنا چاہیے but اپنے attitude کو دیکھئے اپنی عادت کو دیکھئے یہ تصویر دیکھیں دیکھ لیا آپ نے کیا تصویر ہے یہ یہ تصویر کیا ہے دونوں کس کی تلاش میں ہیرے کی تلاش میں اس کو ہیرہ قریب سے مل گیا اس نے کہا کہ اوہو یہ کامیاب ہو گیا اپنا بہت بڑا ہیرہ چھوڑ کے تو کہیں سے کہیں نکل گیا مضبط شخصیت وہ ہوتی ہے جس کا مزاج ایسا ہو کہ اپنے راستے کے تائیوں میں بڑا سوچ لے لیکن جب راستہ چن لیا تو پھر کسی دوسرے کی کامیابی دیکھ کر اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی کہتے ہوتا ہے کسی دوسرے کے سر پہ بال دیکھ کر اپنی گنج کو نہیں پوڑنا چاہیے کسی کا مو لال دیکھ کر اپنے پچھ پڑے نہیں مارنے چاہیے یہ بھی لال ہو جائے کسی کیا دیکھیں یہ آپ فیل کر رہے ہیں نا یہ آپ کا مائنڈ سیٹ مزاج بن جاتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں پوزیٹیو ہونا مزاج بن جاتا ہے چلیے اب بتائیے کیسے پتا جلتا ہے کوئی پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے تین باتیں میں نے بتائی ہیں میں ریپیٹ کروں گا چونکہ لیکن آپ بتائیے بیٹھ کے تھوٹس سے نہیں بیٹھ کے پہلی بات یہ ہے اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پوزیٹیو کو پوزیٹیوٹی کو اپنی عادت بنائیے آپ نے پوچھا کیسے بنائے میں نے کہا تین باتیں کیجئے ایک یہ کیجئے کہ ہر مشکل سے ارتیال میں اپنے آپ کو روکیے اور کہیے کہ میں دیکھوں کہ میں کیسے بہتر لاسکتا تو اس کو عادت بنا دیتی دوسرا شکر زیادہ ہونا چاہیے شکایتوں سے تیسرا میں نے کہا کہ اپنے راستے کے تائیون میں سوچی جب تائیون کر لیا تو پھر پیچھے اٹنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی جاگنے ہیں کون یہ تینوں باتیں کیسے پتہ چلے گا کوئی پوزٹیو ہے یا نہیں اب بتائیے آپ بتائیے ابھی میں نے بتائی یہ بات دی آپ سبر نہیں دوبارہ بتاتا ہوں جاگ رہے ہیں پلیز سنیے توجہ کیلئے میں دوبارہ بتانے لگا ہوں میں نے کہا کہ ایسے پتہ چلے گا کوئی پوزٹیو ہے یا نہیں ہے اس پر میں نے کہا کہ تین باتیں اگر اس کے اندر ہوں تو آپ سمجھ جائے یہ پوزٹیو شخصیت ہے کسی کے بارے میں چیک کرنے سے پہلے آپ کو دیکھئے تین باتیں کون سی نمبر وان کسی بھی صورتحال کے اندر وہ یہ فوکس کرے کہ میں کیسے بہتری لاسکتا ہوں یہ اٹیٹیوٹ اور یہ عادت بنا لیجئے تین چار دفعہ مشکل صورتحال یہ کیجئے آپ دیکھئے دوسرا میں نے کہا شکر زیادہ ہونا چاہیے شکایتیں کم ہونے چاہیے یہ دوسرا اٹریبیوٹ ہے پوزٹیوٹی کا تیسرا اٹریبیوٹ یہ ہے کہ اپنے راستے کے تائین میں سوچئے جب تائین کر لیا تو پھر کسی کی عرضی کامیابی دیکھ کر اپنے راستے کو ختم نہیں کرنا چاہیے اقبال نے تین بات سمجھا گئی اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تمہاری کیمسٹری ڈیفرنٹ ہے اپنے آپ کی کامیابی کہیں اور ڈونڈو اچھا مجھے درہ ٹائم بتائیے کتنا رہ گیا اس طرح ساتھ مگتے ہیں ابھی ٹائم کیا ہے الان فورٹی فر کتنا بجے مکمل کرنا ہے ساڑھے تین بجے نہیں اچھا چلیے پلیز آپ لوگ ریڈی آگے چلیں پلیز دوسری عادت جو اپنے اندر بنانی ہے میں بار بار روک کے پوچھوں گا بہن آپ بتائیے عادت کیسے بنائی جاتی ہے آپ صحیح پہنچاؤں نا ایسے بتائیے عادت positive behavior سے عادت کیسے بنائی جا سکتی ہے آپ نہیں ریپیٹیشن شاباش چوکلٹ دے دی دوسری کی اٹھا کے ادھر میری نہیں تھی عادت بنانے کے لیے کیا چاہیے ورڈ ریپیٹیشن کیا چاہیے ریپیٹیشن چاہیے اور میں نے کہا کہ positivity کو اپنی عادت بنائیے یہ بھی بتا گیا positivity کیا ہوتا ہے دوسری یہ کیا لکھا گیا یہ ہم پڑھ رہے ہیں عادتیں میں نے کہا تھا پانچ عادتیں بنانی ہیں پہلی تھی positivity دوسری کیا ہے begin with the what is this یہ کیا ہے begin with the enderman کیا ہے بتائیے شاباش شاباش destiny سوچ کے اپنا کام شروع کرنا چاہیے begin with the enderman دیکھئے usually ایسے ہوتا ہے آپ لوگ اس پروگرام میں آئے تو آپ نے یقین اپنے آپ کو دیکھا نا پانچ سال بعد جو بھی کتنا ٹائم ہوتے ہیں پانچ سال یا سات سال پانچ سال بعد آپ نے آپ کو سوچا کہ میں یہ ہو جاؤں گا تو آپ نے سوچ اس پروگرام کو شروع کیا کوئی کسی ہو جگا جاتے تو انڈ کو سوچتا ہے کینڈے کیا ہوگا تو usually ہم سب کی ایسی عادت ہوتی ہے لیکن آج جس انگل پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہے دیکھتے ہیں کیا فیسے میں آپ کو اپنے سوشل سیکٹر کی بتاؤں ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں کام شروع نہیں ہوا ہوتا ہم آؤٹپوٹ آؤٹکم اور امپیکٹ پر بات کرتے ہیں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اپنی تھرو آؤٹ یور لائف ہم اس کو اپنی عادت بنائیں چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ سے میں سوال یہ کرتا ہوں اب ساری باتیں بھول جائیے آپ بتائیے کہ what is the end end ہمارا ہے کیا انچا بولیے ہاتھ اٹھائیے ایسے گش 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 مجھے سمجھ نہیں آئے گی آپ جو سنٹر میں بیٹھئی ہیں بہن ہاں جی ہاں جی what is the end oh very good یہ کہتی ہیں جہاں پر ہم ہار مانجھ زالی مینڈ ہے وہ اس طرح ایک باس تھا نا باس اس کے سب آرڈنیٹ تھے سب آرڈنیٹ تھے تو وہ سارے گئی پکنک پہ سمندر کے کنارے سمندر کے کنارے تو باس نے پتھر اٹھایا اور یوں پھینکا پانی میں اور پوچھتا ہے سب سے پوچھتا ہے سب سے کہ یہ پتھر کیوں ڈوب گیا تو سب نے کہا جی وہ جو سائنسی باتیں یہ تھا ویٹ تھا یہ تھا وہ تھا تو ایک جوان تھا ہماری طرح اس نے کہا سر جس کو آپ چھوڑ دیں وہ تو ڈوب گیا لوجیکل بات یہ کون پہنچائے گا پیچھے آپ پلیس تکلیف ما تو جہاں پہ انہا لیلہ و انہا لیلہ راجیون پڑھا جائے تو وہ ہوتا ہے اور کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو مختلف سوالیہ سوچئے لیٹس have some critical thinking جناب جب جب اس نے مجھے چھوڑ دیا انڈ ہو گیا نہیں نہیں اچھا چھوڑ رہے ہاں جی شاباش بہت اچھی بات انہیں کیا انڈ کو thank you so much دیکھئے بہت اہم بات میری بہن نے کی وہ کہتی ہیں کہ تم اگر انڈ ایسا بناؤ گے جس تک تم پہنچ جاؤ تو پھر کیا کروگے چلیے اس پہ بھی ہم بات کریں گے what is the end اور کے بات کیوں کرنا چاہے اس دنیا میں دنیا کا سب سے سمجھدار انسان بھی ہوگا نا سٹیف جابز ہو اگر for example سٹیفن کووی ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ ایک انڈ ہے وہ کیا ہے مجھے بولیے ہاں ہاں کون بولا موت آپ ہی بول لیے موت سی کوئی بھی یہ جو ہے نا سٹیفن کووی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے seven habits of highly effective people وہ کہتا ہے begin with the ending man یہ وہ بات کہتا ہے تو اس میں ساتھ وہ کہتا ہے کہ most intelligent person جو دنیا کا ہوگا وہ بھی کہے گا کہ death is the end بیسے آپ سوچئے نا کہ ہم لوگ کہیں بھی کچھ بھی ہونا تو مر جاتے ہیں سٹیف جابز ایپل کا honor تھا 53 years کا تھا شاید تو فوت ہو گیا مایکل جیکسن وہ کہتا ہوتا تھا میں ڈیڑھ سو سال دندہ رہوں گا کیا احتیاط اس نے نہیں کی جو ایک انسان کے میرے خلال سے بس میں ساری اس نے کی لیکن 50 کو ٹچ کیا اور چل دیا تو کچھ بھی ہو جائے ایک وقت ایسا آنا ہے جس میں یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں موت اسی کیا کہتے ہیں وہ یہ بولیے موت کیا کہتے ہیں کیوں موت کا سن کے کیوں پرشان ہوئی ہیں کیا غلط کہہ رہا ہوں بھئی یہ ہے صحیح بات کیا نہیں ہم کہتے ہیں مانتے نہیں ہم کہتے ہیں میں یہاں ہمیشہ تھا میں یہاں ہمیشہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا قرآن کریم کہتا ہے تم پر ایک وقت گزر ہے تم کوئی چیز نہیں تھے پھر قرآن کہتا ہے تم سب نے موت کا ذائقہ چکنا ہے اور ویسے ایکسپیرینس کر لیجئے اچھے اس میں مزہ یہ ہے کہ ایج ایج کی بھی کوئی قید نہیں یون ہوگا کہت بٹن دبانا پڑے گا اچھا ہوگا تو اس لیے موت is the end سب سے انٹیلینٹ نون بلیور بھی ہوگا تو وہ کہے گا موت end ہے ایسے ہی ہے کہے گا کہ نہیں جو لوگ یہ بات مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں جو لوگ یہ بات مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں جو لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ موت end ہے ہاتھ اٹھائیں چلے نیچے کر لیجئے جو لوگ کہتے ہیں نہیں end کوئی اور ہے وہ ہاتھ اٹھائیں ہو اوکے تو آپ کا کیا خیال ہے کیا end ہے شاباش تینکی یہ کہتی ہیں کہ بھائی ایک بات سنو موت اینڈ کیسے ہو سکتا ہے اینڈ تو وہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر سکون ہو جائے اینڈ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس پھر انصاف ہو جائے اینڈ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس decisive factors کچھ آج ہیں اور بس کام ختم ہو جائے اینڈ تو وہ ہوتا ہے موت تو اینڈ نہیں ہے ساری زندگی کسی نے قصور نہیں کیا ہوتا پستا چلا جاتا ہے مر جاتا ہے کیا اینڈ ہے یہ ساری زندگی کسی نے انجوائی کیا ہوتا ہے مشکل دیکھی نہیں ہوتی مر جاتا ہے یہ کیا انڈ ہے ساری زندگی دوسرے کا آنکھ کھانے والا وہ انجوائی کرتے کرتے مر جاتا ہے یہ کیا انڈ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے قرآن کریم اس کو کہتا ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہونے تمہارے ساتھ یہ لگا ہے کہ میں تمہیں کھڑا کروں گا تمہیں کھڑا کر کے پوچھوں گا ہاں بھئی آجاونا ذرا کیا کر کے آئے ہو موت کو سمجھے ہیں نادا اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی سنیے میں اور آپ ساری زندگی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ہوگی وہ ہوگی کسی نے ہمارے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ تم یہ آخرت آخرت کرتے ہو اگر نہ ہوئی تو کیا کروگے کہتا ہے میں ایک بات تم سے کر دیتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ نہیں ہوگی اگر ہوئی تو تم کیا کروگے اگر ہوئی تو تم کیا کروگے سامین محترم آپ ذرا ریسرچ کیجئے اب تو ہر سارے لوگ مانتے ہیں آپ سائنٹیفیکلی چیزیں پروو ہو رہی ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنی اور اب کیا ہوگا آگے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ موت اینڈ نہیں ہے یاد رکھئے آدت بنانی ہے ہم کہہ رہے ہیں اینڈ موت نہیں ہے تو ظالم موت ہے کیا قرآن کہتا ہے فَمَنْزُحْزِحَانِ النَّارِ وَوْدُ خِلَالْ جَنَّةَ فَقَدْ فَاد اینڈ یا جنت ہے یا جہنم ہے یہ ہے بیگن ویڈ ڈی اینڈ اب بتائیے آدت بنانی ہے بیگن ویڈ ڈی اینڈ بیگن ویڈ ڈی اینڈ تو اگر یہ والا اینڈ جنت والا یا جہنم والا ہمارے ذہن میں ہو ریلی ہو تو ہمارے شبروز تبدیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کچھ چینج آئے گا کی نہیں آئے گا فکر فکر چینج ہو گئی نا کہ نہیں مسئلہ تو کہیں اور ہے وہ تو کچھ اینڈ تو کچھ اور ہے پھر آپ دیکھیں گے آپ کسی کا حق نہیں ماریں گے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے آپ زیادتیں نہیں کریں گے آپ ظلم نہیں کریں گے کیوں آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ this is not the end پیسہ کرلوں گا جمع دولت و ذر اس کے بعد کیا لے لوں گا شاندار سا گھر اس کے بعد کیا شیرو سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا موتائے گی اور زیست کا در کھٹ کھٹائے گی بجھ جائے گا چراغے کمر اس کے بعد کیا اٹھی تھی خاک خاک سے مل جائے گی وہیں پھر اس کے بعد کس کو خبر اس کے بعد کیا سب کچھ کرنے کے بعد اگر یہ ہوا اگر یہ ہوا تو ہم کیا کریں گے اس لیے اس لیے اچھا کوئی یہاں بیٹھی ہے جس کا کوئی ساتھ کا دوست سہیلی رشداروں میں اپنی ایج کا فوت ہو گیا ہو کیا نام تھا ان کا رمشا تو رمشا بہن فوت ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو جنلت الفردوس میں جگہ دیں آپ کا نام کیا ہے ایمن رمشا بہن فوت ہوئیں تو ایمن بہن فوت نہیں ہو سکتی تھی بولیے ہم کیوں یہ نہیں سوچتے یہ چلا گیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم سا ہمیشہ کے لیے ہیں اچھا اگر یہ بات ٹھیک سے سمجھ آ جائے نہ پھر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور عادت یہ بن جائے کہ ہر کام کی انتہا سوچ کے شروع کیا جائے تو بلکل ہی بندہ تبدیل ہو جاتا ہے اب آپ غور کیجئے یہ عادت اتنی زبردست جاندار اور شاندار ہے اگر جس کی زندگی میں آ جائے تو آپ کو لگتے ہیں یہ بندہ کیا بن گیا یار پہلے کیسا تھا اب کیسا ہو گیا وہی عمر ہے آپ کو چھوڑو گئے اور شخصیتیں دیکھ لیجئے جتنی بھی تھی بلکل مختلف ایک فکرہ یہاں پہ واصف علی واصف کا یہ آپ کو شاید پڑھا نہیں جا رہا ہوگا انہوں نے لکھا ہے ہم خوبصورت ترین حسین ترین کامیاب ترین امیر ترین شوکت ترین جانگیر ترین ہونے کے باوجود مر جائیں گے ہم کچھ بھی ہوں گے تو مر جائیں گے اور یہ میں نے آپ سے یہ تصویر دیکھ لیجئے پلیز یہ تصویر پھر آگے چھوٹا ہے یہ ہے ہمارا فلو ایج کا بس میل فی میل کر لیجئے آپ تو ہم نے ایسے بچے دیکھے جو پیدا ہونے سے پہلے مر گئے ایسے بچے دیکھے پیدا ہوتے ہی مر گئے پھر یہ فلو چلتا ہے کہانی ہوتی ہوتی یہاں بیر علانی ہیں یہاں بیر علانی ہیں اور ہم سب ویسے کہتے ہوتے ہیں کہ اس سے ہم میں اللہ پناہ دے ہم نہیں جانا چاہتے ادھر بات اگر زندہ بھی رہے تو یہی کچھ آنا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہاں سے پارٹی نیچے آجائے ایسے تو کیوں نہیں اس اینڈ کو ہم ذہن میں رکھتے کہ ہم تو ادھر ختم ہو جائیں گے تو پھر آگے کیا ہونا ہے سامین محترم اور سامیات یاد رکھئے آپ کو پریشان کر رہا ہوں معذرت اس کے لیے لیکن یہ انتہائی اہم بات ہے میں اللہ کے حضور جا کر تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ بات وہ ایس بی اے میں جا کے سمجھائی تھی کہ کبھی بھی نون پریکٹیکل باتیں نہ کیجئے اور پریکٹیکلی فیل کیجئے کہ ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے بھائی اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ جو بڑا ہی مشکل ہے کیونکہ منصف اللہ خود ہوگا اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا اور ان سے بھی پوچھیں گے فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف بھیجا تو اب یہ عادت جو بنانی تھی آپ نے وہ یہ تھی کہ بیگن ویڈ ڈی اینڈ ایر مائنڈ میں آپ سے ایک ازارش کرنے آیا ہوں کہ دوسری عادت جو اپنے اندر بنائی ہے وہ یہ ایک انڈ کو ذہن میں رکھیں یہ عادت بنائی ہے اب عادت کیسے بنے گی بتائیے رپیٹیشن سے کسی سیچویشن میں ہم جائیں تو ہم اس کو اگر رپیٹیشن میں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو کیا چینج ہو جائیں گے ہم کے نہیں چینج ہو جائیں گے جس نے جس میکسیمم انڈ کو ذہن میں رکھا وہ ویسا ہو جائے گا کوئی اگر موت کو انڈ رکھتا ہے کوئی اگر پیسے کو رکھتا ہے تو وہ اس کی افرٹ کرتا ہے اس طرح اچیو کر لیتا ہے کوئی اگر جنت کو اپنا منزل بنائے گا تو اس کو بھی اچیو کر لے گا تیسری بات وہ کیا ہے پلیز پڑھئیے اپنے زندگی میں تریحات کا تعیون کیجئے یہ عادت بنائیے آپ بار بار میں کہہ رہے ہیں آپ عادت کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں تیسری ہے پانچ پڑھنی ہے میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تھکے ہیں اور ختم کرتے ہیں آپ بور ہو رہے ہیں بور تو نہیں ہو رہے اگر ہو رہے ہیں تو ہم اس کو ابھی ختم کر دیتے ہیں آپ کو شکل دیکھیں جاگ رہے ہیں چلیے ہم پھر جلدی جلدی پڑھ کے تو ان کو مکمل کریں گے انشاءاللہ ترجیحات کا تعیون کیجئے اپنی زندگی کے اندر اور سٹیپ وائز اپروچ چلیں ایک سوال کر دیتا ہوں آپ سے ہماری زندگی کی ترجیحات ہیں کیا پلیز بولیے شرم ہے نہیں ہنچا بولیں آپ کسی کے کان میں بولیں گی تو میرے ساتھ بلوٹس کنیکشن نہیں ہے کہ مجھے آواز آ جائے گی آپ بتائیے ہماری زندگی میں سب سے زیادہ وقت کس پہ لگتا ہے یس اور نو کچھ نہیں بھی چلیں اچھی بات ہے شاباش ہماری زندگی کے بہت سارا سکرین ٹائم کا بھی نوٹ کیجئے آپ کو اندازہ ہوگا ہے کہ ٹائم کتنے لگتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کا مطلب ہم نے ترجیح میں اس کو رکھا ہے پریکٹیکلی تو یہ ہے باتیں جو مرضی کرتا رہے ہم پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق ہم نے قائم کیا ہے میں نہیں کہتا ہے یہ غلط ہے بٹ ری وزٹ کیجئے اپنے آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی عادت یہ بنائیے کہ ترجیحات تھوڑی میند کر لیجئے پرائیورٹیز پر میند کر لیجئے پرائیورٹیز پر میند کیجئے تو تاکہ ٹھیک کام ہو اس کو لنک کیجئے دوسری عادت سے دوسری عادت کون سی پڑی ہم نے بیگ ان ویڈ دا تو وہ انڈ ذرا ذہن میں آ جائے اگر وہ والی عادت ہماری بنی بھی ہوگی تو ہماری ترجیحات مختلف ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی تھوڑا سا ہم سٹڈی کچھ اور کرنا شروع کریں گے ہم کمپنی کچھ اور اڈاپٹ کرنا شروع کریں گے کسی موبائل کو یوز کریں گے بہت پھر کسی اور انگل سے ہم یوز کرنا شروع کر دیں گے کرنا ضرور ہے پرائیورٹی میں کچھ کرنا ضرور ہے میں ایک جلدی سے بات آپ کو بتائی دیتا ہوں بس وہ یہ ہے یہاں رکھتا ہوں یہ منیجمنٹ سائنس کا ایک پرنسپل ہے آئیزن ہاور میٹرکس ارجنٹ ایمپورٹنٹ میٹرکس اس کو کہتے ہیں آپ لوگوں نے نہیں پڑا ہوگا غالبا اس میں ہماری زندگی میں کچھ کام ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں اور ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو ارجنٹ ہوتے ہیں نوٹ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں نوٹ ارجنٹ ہوتے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو نوٹ ارجنٹ ہوتے ہیں نوٹ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں میٹرکس سمجھ آیا ہے thank you urgent اور important کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو فورن کرنے ہوتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو urgent ہوتے ہیں لیکن important نہیں ہوتے مثلا دوبارہ بولتا ہوں کچھ کام ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو urgent ہوتے ہیں important نہیں ہوتے مثلا وہ ایک اور جگہ آئیں گے شابش اچھی بات کیا بولے شادی میں جانا واو ٹھیک 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 ارجنٹ ہے sometimes ہماری زندگی کچھ ایسے کام ہوتے جو کسی نے کہہ دی کرنے ہیں لیکن ہمارے خیال میں وہ ایمپورٹن نہیں ہوتے ہماری زندگی کے لیے ایمپورٹن نہیں ہوتے ایسے ہی ہے جیسے تیچر کا سٹوڈنٹ کو کچھ کہہ دینا چلی یہ کچھ ہماری زندگی کام ہوتے ہیں جو نہ ارجنٹ ہوتے ہیں نہ ایمپورٹن ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں ہماری زندگی کچھ کام نہ ارجنٹ ہے نہ ایمپورٹن ہے بٹ ہم کرتے ہیں موبائل یوز کرنا اور گوسپس گوسپس کیا بات ہے بطلب کہ غیبت کے بغیر کہاں زندگی ہے جی غیبت کے بغیر زندگی کیا ہے انسان کی اور خاتون کی نہ مزا نہ کیا ٹیسٹ ہمیں پتہ ہے نہ ارجنٹ ہے نہ ایمپورٹنٹ ہے بٹ بھی ڈود ہے انٹرفیئر کرنا دوسروں پنگا بازی یونیورسٹی کی لائف کیونکہ ہم نے بھی گزاری ہے ظاہر ہے اچھا آپ کا ایک اچھا اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کو نہیں ہیں کو کے چیلنجز الگ ہیں اچھا جو کو نہیں ہوتی اس کی چیلنجز الگ ہیں اس میں تو آپ کے دن شب و روز اچھے گزرتے ہیں نہیں کیونکہ لڑکیاں جو آپس میں جگڑتی ہیں اللہ معافی اللہ معافی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے ٹک ٹاک میں لکھنا چاہیے تھا مجھے میں بھول گیا سنیے دیکھیں آپ لوگ پلیز پلیز دیکھئے ہم بھی گھٹتے ہیں اس طرح فرشتے نہیں ہیں بٹ ری وزٹ کرنا چاہیے خود کو یہ فیس بک کا سکرول کرنا شروع کیا آدھے گھنڈے بعد پتہ جلا کمایا کچھ نہیں وقت آدھا گھنڈا لگیا ہوتا ایسے ٹک ٹاک ٹائم ویسٹرز اور ٹائم کیل ہمیں پتہ ہے ساری باتوں کا اس لیے میں یہ بات آپ کو پڑھا رہا ہوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں پرائیٹیز کو سیٹ کیجئے یہ تین ڈبے میں نے آپ کو بتایا تین ڈبے بہت امپورٹنٹ نہیں ہیں ایک ڈبہ رہ گیا ہے وہ کیا ہے پڑھئے نوٹ ارجنٹ بٹ یہ ڈبہ ہے آپ نے اور میں نے اپنے زندگی میں لانا ہے اگر ہم لے آئے تو ہماری شخصیت بہت بہترین بن جائے گی آئی ویش کہ میں کبھی آپ کے ساتھ اگلا کیلینڈر شو کر سکھوں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے ڈبہ کون سے رہ گیا دوبارہ سارے بولیں نوٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ اس کا مطلب ارجنٹ نہیں ہے ابھی نہیں کرنا بٹ ہے بڑا امپورٹنٹ یہ وقت تھا نا گزر جائے گا انور مقصود نے کہا تھا کہ چھوڑا کسی کو بھی نہیں یلغار وقت نے آخر خجور کو بھی چھوارا بنا دیا الوقت قصی فاعلم تقطا قط آنکا وقت تلوار کی معنی دے تم اس کو نہیں کٹو گے یہ تمہیں کٹ کر رکھ دے گا اس لیے وقت کے اچھے استعمال کے لیے یہ عادت بنائی ہے کی ترجیحات کا تحیل کیجئے جو ڈبا رہ گیا وہ یہ ہے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کیا لکھا بھائیں یہ کام ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو پلان ان پرفارم کانسسٹنٹلی کرنا پڑتا ہے آپ جلدی نہیں ہیں بٹ اس کو اپنے زندگی کی ترجیح میں لائیے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے والے ہوں ورنہ کچھ عرصے بعد آپ کہیں اور ہوں گے آپ کا پیٹ کہیں اور ہوگا دوسرا ہے علم 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 اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں دیکھئے علم کا ڈائریکٹلی تعلق سکر اور شعور سے ہوتا ہے ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ میں اور مری کے جنگلوں میں بوجھے ہوتا ہے اس میں کوئی فرق ہے بلکہ وہ تھوڑا بہتر ہے دماغ اس کے پاس سنایا دوئے ہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ مجھے نہیں پتہ لوگ کہتے ہیں ہمیں جانوروں سے جو چیز مختلف کرتی ہے اسے کہتے ہیں کاغنیٹیو تھنکنگ ہم لوگ کسی چیز کو اپنے ذہن میں پھر فکر کا حصہ اس کو بنانے اس سے اس پر ایویلویڈ کرتے ہیں اگر ہم نہیں کر رہے نا تو پھر ہمیں اور اس میں میں باقی چیز نہیں گنواتا وقت نہیں ہے یہ علم ایسی چیز ہے جو آپ کو ان سے مختلف کرتے ہیں اور علم ہی ایسی چیز ہے جو فرد کو فرد سے مختلف کرتی ہے یہ علم آپ کو وہ نظر دیتی ہے جو ان سے کسی کے پاس نہیں ہوتی اس علم کی ایک برانچ یہ وہ ہے جو آپ پڑھ رہے وہ ہے بٹ علم یہی کچھ نہیں ہے علم بہت بڑی چیز ہے جس کو میں اور آپ ابھی ٹچ بھی نہیں کیا جس کو میں نے آپ نے ہم اس کے قریب جاتے پر جلتا ہے چاہ علم تو یہ تھا ادھر تو رکھا تھا سارا یہ میں کہاں گھومتا رہا ہوں ہمسایہ جبریلِ امی بندہِ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار قرآن میں ہو غوت ازنہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار انویشن کے ہی اور ہے ہم دیکھ نہیں رہے دیکھیں گے کیسے ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ علم کا پیک کیا ہے وہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا وہ علم سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے پلان اور پرفارم کانسسٹنٹلی کیجئے اگر ترجیح میں یہ بات آ جائے تو تین مہینے کی گیم باقی چیزوں کے بارے میں نے آپ کو کہا تین دفعہ ابھی میں کہہ رہا ہوں تین مہینے تین مہینے اپنے تعلق کو ذرا قرآن کریم سے بنانے کی شروع کیجئے and it does not mean not at all mean کیا پر بھی پڑھیں تلاوت کریں یاسین پڑھیں کو پتہ نہیں کیا پڑھا سواب ملے گا انشاءاللہ بہت اچھا سواب ملے گا but یہ آپ ہمیں ایک ویڈیو دیکھی تھی یاد آپ کو ایک ویڈیو ہے وقت نہیں ہے چونکہ اس لئے میں سکیپ کرتا ہوں اس کو بات بتائی دیتا ہوں ایک بندہ تھا سی پیک میں کام کرتا تھا اس کی دوستی ہو گئی یہ خاتون سے وہ چینی تھی اور چین چلی گئی وہ بتائے بغیر اور اردر سے اس نے اس کو ای میل کی جو چائنیز میں تھی اور وہ ای میل پڑھ نہیں سکتا تھا خوش بڑا تھا کہ ای میل آئی ہے اس خوشی خوشی میں وہ بڑا انجوائی کرتا تھا اور اس طرح دوستوں کو بتاتا تھا یہ دیکھ ای میل آئی ہے چائنیز سے ایک دوست نے پوچھ دیا کہ کیا ہے اس میں اس نے کھولا تو اس نے کہا یہ تو چائنیز میں پڑھ نہیں سکتا میں پھر اس نے کہا پھر تم کیا پتہ نہیں اس میں لکھا کیا ہے تو وہ خوش ہوا وہ چائنیز پڑھنی سیکھ کے آ گیا پھر وہ چائنیز پڑھنی پڑھنی سیکھتا ہوا یہ اس نے پڑھنا شروع کہا اس کو پڑھ کے سنائی اس نے کہا بھئی تمہیں لگتے ہیں کہ یہ سمجھ آ رہی ہے اس کا مددہ سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہیں آ رہی ہے کہتا ہے انہیں مجھے بھی نہیں آ رہی اچھا پھر وہ چلا گیا پھر اگلے دن وہ ایک فریم لائیا بڑی خوبصورت اس فریم کے اندر اس ایمیل کی کاپی تھی پرنٹ آؤٹ تھا اور اس نے وہ بڑا خوبصورت کر کے دیوار پہ لگایا اپنے آفیس میں اور ایسے بلکہ انہیں ڈسک پہ سامنے رکھی سامنے ایمیل رکھی اور کہا کہ یہ وہی اس کی ایمیل ہے میں ذکر کیسے پیاری کر کے رکھی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے صاحب یہ تو دیکھ اس میں لکھا کیا ہے وہ پھر احران ہوتا ہے اور پھر وہ دوسرا دوست ہے اس کی تصویر کھینجتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کر کے لاتا ہے اور اس میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ مسائل یہ مسائل یہ مشکلات یہ چیزیں ہیں اس طرح ہوا میرے ساتھ یعنی سیڈ سٹوری پوری جس کو سن کر وہ بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کیمرہ فوکس کرتا ہے ایک جگہ کے اوپر وہاں ایک کتاب رکھی ہوتی ہے اور وہ کتاب قرآن کریم ہوتا ہے مجھے بتائیے میں اور آپ قرآن کے ساتھ ایسی کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو چومتے ہیں اور کس عرص میں میری دھوم نہیں کس بز میں میرا بار نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں قرآن کریم کو ہم چومتے ہیں تعظیم کرتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں دہ دو کے پلاتے ہیں تعویز بنایا جاتا ہوں سالا کچھ کرتے ہیں اور رکھتے اتنے اوپر ہیں کہ بچہ کہاں پہنچے گا ہم بھی نہیں پہنچ سکتے اور چھے غلاف تو اس کے اوپر ہوتے ہیں کیا قرآن کریم اس لیے تھا قرآن کریم سے جب میں کہہ رہا ہوں تعلق قائم کیجئے مطلب اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیجئے شروع کیجئے سمپلسٹ لیکن اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ علم کے بہت بڑے زخیرے سے دور ہیں جس میں ہر طرح کی گائیڈنس ہے فور از سوسائیٹی تو اس لیے میں یہاں پہ بات روکتا ہوں اور یہ ٹیبل آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ بلکہ یہ تصویر دیکھتے ہیں یہ تصویر کیا ہے پلیز بتائیے اس تصویر کو جو ایکسٹین کرے گا اس کو ایک منٹ ایک چاکٹیٹ ملے گی تیسرے والی جی دو چاکٹیٹ بہت پیاری بات میری بہن نے کی دیکھئے ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں کوئی ایسا زندگی میں نہیں ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں ہے ہم کنگ بننا چاہتے ہیں پبلک کو ہمارا فیس نظر آئے گا بٹ پبلک یہ نہیں دیکھ سکتی ہے کنگ بننے کے لیے اس نے مشکلات ظالم ہے کتنی صحیح ہیں اور سنیے یہ بات یہاں کیوں میں نے کہی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس باکس کے لیے جس کو میں ابھی آپ کو سکھا رہا ہوں اس میں علم ہے جو علم کے لیے ایک چیز کی کی ہے اور وہ ہے کانسیسٹنسی وہ کیا ہے پلیز بولیے دنیا کا مشکل ترین کام کانسیسٹنسی ہے مشکل ترین کہہ رہا ہوں علم کا تو پھر ہے ہی کانسیسٹنسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کام تھوڑا کرو سسرا کرو مستقل کرو اور میں نے بھی کسی سے ایک دفعہ پوچھا یہ حالہ منصورہ سندھ میں ایک گذرک تھے ان سے پوچھا انہوں نے یہی بار میں نے کہا نصیت کیجئے کوئی انہوں نے کہا نصیت میں کیا کرو نصیت تو کرنے والا کر گیا اس میں بعد انہیں دو نصیتیں گئیں مجھے ایک انہوں نے کہ اقتنیم خمسن قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے دوسرا انہوں نے کہا کہ کام تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو یہ سب سے بڑا نشتر یہ کانسسٹنسی ہے جس کے پاس یہ آ گیا اس نے پرائیٹی سیٹ کی تو کامیاب ہو جائے گا لیکن عشق کرنا ہے تو پھر درد بھی سہنا سیکھو برنہ ایسا کرو اوقات میں رہنا سیکھو ہم کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نہیں مشکل کوئی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور پیر کے جانا ہے سنیے یہ بات سنیے بڑی مزہ کی بات ہے نہ ڈوب کے جانا ہے نہ تیر کے جانا ہے بلکہ پیر کے جانا ہے دونوں تینوں میں فرق ہے ڈوبنا وہ ہے جس میں بہتاں ڈوب جائے تیرنا وہ ہے جس میں گردن بائے رو پیرنا وہ ہوتا ہے جس میں ڈوبا وہی بندہ ہوتا ہے اور تیر بھی رہا ہوتا ہے یعنی پورا اندر عشق کرنا ہے تو پھر چاک گرے بان کر لے ہوش والوں سے کہاں رکھ سے جنو ہوتا ہے یہ یاد رکھئے کہ جس باکس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس باکس کے لیے آپ کو مستقل مزاجی چاہیے کانسسٹینسی چاہیے اور اس میں بھی اس میں بھی جو یہ والی بات ہے یہ پلیز اس پر توجہ کیجئے اپنی زندگی کی عادت بنائیے کہ ہم علم کو حاصل کرنے والے سمجھ کر حاصل کرنے والے ہوں علم کے شعبوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بٹ میں زیادہ زور دوں گا قرآن کے اوپر پلیز قرآن سے تعلق قائم کیجئے بات ختم کرتے ہیں ساری باتیں چھوڑتا ہوں یہ بات اس کو دیکھتے ہیں بس اس تصویر کو دیکھئے کیونکہ وقت بہت ہو چکا اس تصویر میں کون صحیح ہے اور کون غلط جو لوگ کہتے ہیں دونوں صحیح ہیں ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے تینکیو جو لوگ کہتے ہیں ان میں سے ایک ٹھیک ہے ہاتھ اٹھائیں جو لوگ کہتے ہیں ان میں سے دوسرا یہ والا ٹھیک ہے وہ آتھائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں غلط ہیں وہ آتھائیں تینکیو سار کہنے دونوں غلط ہیں کوئی اور ہے آپ آپ شاہباز شاہباز تینکیو تینکیو جی دیکھئے دونوں صحیح ہیں یہ بات مکمل نہیں ہے صحیح ہوتے اگر یہ چنگاریاں نہ نکل رہی ہوتی خود کو صحیح سمجھنا غلط نہیں ہوتا دوسرے کو غلط سمجھنا غلط ہوتا ہے کیونکہ نہ آپ کو اس کے بیگراؤنڈ کا پتا ہے نہ آپ کو اس کے نالج کا پتا ہے نہ آپ کو ایکسپرڈیز کا پتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اور آپ نے صرف اس کی سٹیٹمنٹ سنی ہے اور آپ نے یہ تو صحیح ہے ہی نہیں سنیے غلط یہ دونوں اس لیے ہیں کہ دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں خود صحیح ہمارے دینی مسائل کا فقہ مسائل کا ہمارے قومی مسائل کا حل اس تصویر کے اندر ہے ہم صحیح ہیں اس کی اپنے راستے پر ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب غلط ہے یہ ممکن ہے کہ میں صحیح ہوں لیکن بالکل یہ ممکن ہے کہ دوسرا بھی اسی طرح صحیح ہو سکتا ہے یہ ہمارے دینی اور قومی مسائل کا حل ہے اس تصویر کے اندر یہ ہم نے لکھا ہے بی اگوٹ این کین لسنر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ بہت غور سے سننے والے تھے اس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھئے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو کان اللہ نے دیئے اور ایک زبان دی دو کان کا مطلب ہے دو دو زبان ایک ہے جس سے ہم بیس کا کام لیتے ہیں انشاءاللہ ایسی چلتی ہے اتنی لمبی جبکہ یہ فکر اپڑھیں پڑھیں دوبارہ سارے ایسے کرتے ہم پلیز اپنی عادت یہ بنائیے کہ ہم بہت اچھا سننے والے ہوں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو جج ہوتا ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئر ہوتا ہے جو وی سی ہوتا ہے یونیورسٹی کا وہ ہمیشہ انڈ پہ بولتا ہے سب کو سنتا ہے یہ بہت بڑی کی ہے اس بات کی کہ بڑے لوگ ہمیشہ انڈ پہ بولتے ہیں بڑے لوگ ہمیشہ سنتے ہیں سب کی اچھے سننے والے ہوتے ہیں اس لئے ان کو بڑا گا جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں بھئی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا ان کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو اب مشورہ پہلے بول کے تو نہیں ہوتا مشورہ تب ہوتا ہے جب لوگ بولنے پھر ورڈکٹ دیا جائے اس لئے بی اکین لسنر اس کو یاد رکھئے گا قرآن کریم کی بات لاسٹ پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کیا لکھا تھنک پلیز پڑھئے تھنک تھنک وین وین ہمیشہ یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم وین وین والے سوچنے والے ہوں کسی کو نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھاملے ساکی ہم جیتنا چاہتے ہیں ہم سب بٹ کسی کو ہرا کر نہیں جیتنا ایسے چاہیے کہ سب جیتے ہیں اسے کہتے ہیں اجتماعیت کی سوچ کلیکٹیو اپروچ کلیکٹیو وزڈم آتا ہی تب ہے جب سب کے لئے افٹ اپ کرتے ہیں اچھا سب جیتیں گے تو ہم بھی جیتیں گے کیونکہ ہم سب میں آتے ہیں آئی ویش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے وقت مکمل ہو چکا میں آپ سے بس یہ پوچھنے چاہوں گا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں سارے لوگ لاس سلائیڈ ہے کیا لکھا وہ ہے اس فالوئی میں کیا کیا آنا چاہیے کیا کیا آدات میں نے آپ سے کہا کہ اپنے اندر پیدا کیجئے شاباش بی پوزٹیو ونڈ پرو ایکٹیو ایک 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 انتظر آپ پتہیے بیگن ویڈ دا اینڈ ایرمان شاباش تیسری پریارٹیز چوتھی بی آ گوڑ لیسنر پانچویں تینک ون ون میں کہہ رہا ہوں ان پانچ کو اپنی عادت بنائیے کیا بنائیے کیسے بنتی ہے عادت جب بھی اسی سیچویشن آئے پلیز اپنے آپ کو روکیے اپنی پرانے زندگی سے ذرا اس کو کہہ جئے کہ آج دفعہ میں یہ کرتا ہوں تین دفعہ آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے اندر چینج فیل ہوگا وائبز آتی ہیں نا وائبز بندے کو خود سے بھی آتی ہے اور بندے کو سیچویشن سے بھی آتی ہے اور بندے کو بندے سے بھی آتی ہیں آپ کو بالکل ہی ایک پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا اگر واقعی اس کو آپ عمل کی دنیا میں لائیے ایسے کہانی میں نہیں یہ دیکھیں پریارٹیز بی پوزٹیو سوری کیپ دا اینڈیر مائنڈ کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں ورنہ پھر ہم کلوزن کرتے ہیں سوال نہ ہونے کے دو مطلب ہوتے ہیں جی بتائیے سوال کیجئے اللہ کے نام پر کر لیجئے وہ والا سوال چوک کیا چیز دو تین سال ہوئے ہیں اور اس کے حوال ٹوپک کے حوالے سے کوئی سوال نہیں آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں جو ہم میں آتا ہوں پلیز ٹھیک ہے جزاک اللہ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا اینڈ پہ کہ پلیز اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے ان ساری باتوں وہ جتنے میں نے کی اگر آپ اس کو اپنے اندر ابزورب کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا مائنڈ سٹ چینج ہو جائے گا آپ کو سیچویشنز اتنی پریشان نہیں کریں گی آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ پانچ آدمیں اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں ان میں سے ہر عادت اپنی جگہ ایک سمندر ہے کوشش کیجئے پانچ میں سے جس کو دو مل گئیں وہ بھی انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا اور آپ کی شخصیت انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گی اس پر کام شروع کیجئے مفتی تک کہ عثمانی صاحب کے اس شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جاں کسی کو سوم کر مجبور ہو جانا بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا قدم ہیں راہِ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا آپ کے در چونے موسیقی